اسلام علیکم دوستو میں ہوں میاں جنوید رزاک اور آپ دیکھ رہے ہیں روہی رنگ یوٹیوب چینل تو اب یہاں صبح صبح چلتے ہیں جی ہمارے جو گندم ہے اس کو چل کر دیکھتے ہیں کہ اس کی دانے کی بھرائی کتنی ہو چکی ہے اس کو پانی کی ضرورت ہے کے نہیں تو لال بھائی ہمارے ساتھ ہیں آج ہم آپ کو اپنی جو گندم ہے اس کا صورتحال دکھائیں گے کیا صورتحال ہے گندم کی صورتحال ہے اس کو پانی لگانا چاہیے کے نہیں تو ہمارے چینل پر نئے آنیول سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنیول ویڈیو آپ تک پہنچے تو چلتے ہیں ابھی لندوں میں اور آپ یہ گاؤں کا محل تھوڑا تو پہلے گندم سے پہلے میں آپ کو اپنی پیاز دکھاتا ہوں یہ ہمارے پیاز ہیں جی اس کو ابھی تک گوڑی نہیں کی دیکھیں آپ ہم نے اس میں جو نا پیاز کی بیجائی کر کے ہم نے اس کے اوپر ڈوال گوڑ کا سپریہ کر دیا تھا تو اس میں ان کے اب مشکل نہیں ہے گوڑی کرنے کے لیے دیکھیں اس میں کوئی گھاس وغیرہ بھی نہیں ہے ابھی اس کو یہ گوڑی نہیں ہوئی تو جیسے یہ وطر آئے گی تو ہلکے ہلکے اس کو گوڑی سے ہلائیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ اپنا جو نا پیاز تیار ہو رہی ہے یہ دیکھیں جب اس کو ہلکے ہلکے یہاں سے اس کی گوڑی ہو جائے گی تو یہ بہت بڑے بڑے ہو جائیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ابھی جو اس کو ہم نے گوڑی نہیں کی ڈوال گوڑ کے ماشاءاللہ فائدے ذرا دن و دن ماشاءاللہ ترقی کر رہی ہے خرچ بڑھ رہے ہیں لیکن ماشاءاللہ ترقی کر رہی ہے پہلے ہوتا تھا اس میں سارا گھاس ہو جاتا تھا گندی جڑی بوٹی ہو جاتی تھی تو مشکل ہو جاتا تھا اس کو نکالنے کے لئے تو آپ بھی اپنے پیاز وغیرہ کاشت کریں تو اوپر ڈوال گوڑ کی کوئی بھی یعنی کے کسی بھی کمپنی سپریہ کر دیں تو یہ بہترین نتائج حاصل ہوں گے آپ کے پیاز میں گھاس وغیرہ نہیں ہوگا یہ دیکھیں ماشاءاللہ کس طرح سے یہ ابھی بہت ہی بڑے بڑے ہوں گے انشاءاللہ یہ ہمارے پیاز ہیں جی اس میں ہم نے ابھی تک گوڑی نہیں کی تو ہم نے اسے منتقل کر کے پنیر کو اس کے اندر کھیلوں کے اوپر کاشت کر کے پانی لگا کے اوپر جوہنا ڈوال گوڑ کا سپریہ کر دیا تھا یہ نتائج آپ کے سامنے ہیں بالکل ہم نے ابھی تک اسے ایک گوڑی بھی نہیں کی تو ابھی جب کوئی ایندہ سال اگر زندگی رہے تو تو اس طرح اگر آپ پیاز کاشت کرے اس طرح پیاز کاشت کر کے اس کے اوپر ڈوال گوڑ کی سپریہ کر دے تو آپ کو آپ کے پیاز میں گھاس نہیں ہوگے گا جڑی بھوٹیاں نہیں ہوگیں گی دیکھیں آپ ماشاءاللہ کس طرح یہ ہمارے تین طرح ہیں ماشاءاللہ بہترین تاپتی ہیں تو چلتے ہیں آپ گندم کی طرف تو ہماری یہ جو جامن ہے ماشاءاللہ یہ بھی اپنے جو بھور گئے رہا ہے بھور جیسے کہنا ہے بھور وہ نکالنا شروع کر دیا ہے یعنی کہ گرمی کی آمد بلکل بہترین طریقے سے یہ دیکھیں یہ اپنا جو ہے فروٹ گرہ نکال رہا ہے بھی تو جو آم ہیں آموں نے بھی اپنا جو بھور ہے وہ نکالنا شروع کر دیا ہے ماشاءاللہ 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 دھرے بھرے اب ہو جائیں گے کچھ دن بعد یہاں پر سبزا ہی سبزا ہوگا یہ ہمارا شیر کھڑا گیا جی اس نے ہمیں جو مشکل وقت میں بہت ہی ساتھ دیا ماشاءاللہ نہر بھی پھل ہے نہر پھل ہے اسی طرح سے چلتی رہے تو پھر زمیندار کو کوئی ٹینشن بھی نہیں ہوگی یہ دیکھیں کھالا ماشاءاللہ پھل جا رہا ہے تو ہم پہنچ چکے ہیں اپنی گندوں میں چل کر اس کا آپ کو وزٹ کرواتے ہیں کہ اس کو پانی کے ضرورت ہے کہ نہیں تو جو ہم پہنچ چکے ہیں اپنی گندوں میں تو بیٹ جو ہے وہ فیصل آباد ہے فیصل آباد دوہزر آٹھ دیکھیں ماشاءاللہ اپنے دانوں سے بھر ہوئے ہیں اس کے جو بھی ہم جس سٹے کو بھی چک کریں گے ماشاءاللہ یہ دیکھیں اپنے دانوں سے یہ بھر ہوئے ہیں ماشاءاللہ فیصل آباد دوہزر آٹھ کا جو چٹہ تھا وہ نارمل ہوتا ہے لیکن اس کے دانے کی بھرہ جو ہے نا بہترین ہوتی ہے یہ دیکھیں پٹاش کے جو فائدے ہیں کتنے ماشاءاللہ زبردہ سے تو اس کو پانی کے ضرورت نہیں ہے دیکھیں گے اگر اسے ہلکا پانی لگانا پڑا تو لگائیں گے نہیں تو نہیں لگائیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کس طرح سے اس نے اپنے دانوں جہاں فل کیے ہیں تو یہ جو آپ کو سٹے بالکل اپنی طاقت میں دکھائی دے رہے ہیں یہ گوب کی حالت میں جب ہم سپریے کرتے ہیں پٹاش کا یہ اس کے ماشاءاللہ نتائج ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ سنجی فائٹ کا سپریے لازمی کریں اگر کوئی بیماری ہو یا نہ ہو آپ کو سپریے لازمی کرنا ہے دو سپریے آپ کریں گے تو آپ کی انشاءاللہ جو پیداوار ہے پچاس سے ہلکی سے ہلکی چالیس پنتالیس سے پچاس سے اوپر ہے گے انشاءاللہ تو ہم نے ماشاءاللہ اسے سنجی فائٹ کا سپریے بھی کیا ہے پٹاش کا سپریے بھی کیا ہے تو دیکھیں آپ ریزیلٹ آپ کے سامنے ہیں کافی لوگ اس کو سیرز نہیں لیتے ہمارے جو دیہات کے لوگ ہیں جلدوں یہ دیکھیں جو ماشاءاللہ دانا ہی دانا ہے ماشاءاللہ یہ جو ہوتے ہیں ہاں کیا کالال بھائی اس میں جو خرچے ہوئے ہیں وہ بتاؤ نا خرچے بتائی ہیں نا خرچے ماشاءاللہ خرچے ہن یہ خود نکالے گی ہم سٹے سے دانے نکال رہے ہیں تو آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے اندر کتنے دانے ہیں ابھی ہم جو اس کے دانے ہیں وہ نکال رہے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں تو جلحمدلہ ہم نے جو سٹے سے دانے نکال رہے ہیں وہ تقریباً ساٹھ کے قریب ہیں یہ دیکھیں آپ دانا ماشاءاللہ اس کا سیرز چکریں دانے کا تو یہ وہ گندوم ہے جس سے ہم نے یہ دانے وغیرہ نکال رہے ہیں یہ وہ گندوم ہے دیکھیں آپ ماشاءاللہ اس کے دان ہے کہ جو بھرائی ہے بہترین ہے تو اس گندم کا پانی کی ضرورت نہیں ہے یہ ہے وہ گندم تو چلتے ہیں جو ہماری ادھر لیٹ گندم ہے اس کو چل کر دیکھتے ہیں کہ اس نے سٹا نکال آئے کے نہیں یہ والا جو ہماری گندم ہے یہ لیٹ کاشت ہے اس نے جو ابھی اپنا سٹا نہیں نکالا ابھی نکالنے والی ہے تو یہ والا جو گندم ہے اس میں ہے یہ ہمارا گھر کا سیٹ تھا تو اس میں جو تھوڑی مکس ہو چکے گندم انشاءاللہ پھر بھی الحمدللہ ٹھیک ہے بہترین پیدا بار دے گی یہ جی ماشاءاللہ دیکھیں جو میٹھڑے کی پروٹنگ ہے اس کے جو خوشبو ہے نا ماشاءاللہ پورے علاقے میں جو نا یہ بتا رہا ہے کہ میں ادھر اس کا پود ہوں سامنے یہ شہد بیٹھ ہویا ہے اس کو انشاءاللہ اتاریں گے اتارو گے بھائی انشاءاللہ ابھی اتاریں گے پھر ویورٹ کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ اتاریں گے چلو دھوہ بگرہ بناتے ہیں پھر اس کو انشاءاللہ اتارتے ہیں تو جی ابھی ہم جا رہے ہیں جو شہد ہے اس کو انشاءاللہ اتاریں گے شہد ہے یہ ماں کی جاند ہے دھوہ ہمارا ہے یہ تیار ہو چکا ہے تو میں بھی تیاری کے ساتھ ہوں تو چلتے ہیں شہد کو اتارتے ہیں ہم لوگ جا رہے ہیں ماں کی لائے دو تین شہد کے چکے ہیں ان کو چل کر اتارتے ہیں ابھی یا پھر دعا کرنا دعا کرنا چلتے ہیں جی ماتھی اتارنا ماتھی اتارے ہیں ماتھی اتارے ہیں مچہ اپلے اٹھا دھلی بان جی لڑکا اوپر جا رہے ہیں شروع اللہ کے نام پہ جو بڑا مہربان بھائی آمان 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 ہاں 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 میں نے براہ ٹوٹ چکا ہے تو اس میں زوری بھی مال نہیں ہے ٹھیک کیا ہوگا ہے حساب یہ بلکل خالی ہے یہ کلو کوئی بات نہیں نصیب کی بات ہے میں میں سے ماتھی اپنے مال پہ گر ماتھی لگ دی پی ہے ساید ہے بڑی لگ دی پی ہے بڑی کرو لگ دی پی ماتھی ہووے ہاتھ اور والا کیا ہاں 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 یہ سب لوگ جا رہے ہیں ہاں 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 دیکھنے میں اتنی بڑی تھی ہم نے کہا آدھ اکلو مال ہوگا اس میں لیکن کچھ بھی نہیں تھا اس میں بلکل کھالی تھی یہ کیا کارجہ تم نے اتنی کامڑ جو آئے یہ آدمی کو گسا ہو چکا ہے کہ میں نے اتنی محنت کی اور ماں کی اس میں مال بھی نہیں تھا اتنا گسا تو جی ابھی ہم ہو چکے تیار تو چلتے ہیں خانپور چار چک تھوڑا جو چیزل کا سمان ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں جمشید کو بلاتے ہیں دکان سے پھر چلتے ہیں ہم سیدہ خانپور یہ ہمارے جی چیزل کے پھالے جو پنچ پھالے ہوتے ہیں اس کے پھالے اس کو اب ہم ساتھ لیں گے چلتے ہیں چار چک خانپور اس کو راستے میں دیں گے ہمارے جو چیزل ہے اس کی سیٹنگ ہو رہی ہے کلر وغیرہ بھی کروائیں گے اور اس کی جو پلٹیں ہیں سیڈ والی وہ بھی لوگ آئیں گے تو اب ملتے ہیں ہم سیدہ خانپور الحمدللہ جی ہم پہنچ گئے ہیں خانپور چار چک میں تھوڑا سا ہمارے ساتھ سمان تھا تو ہم راستے گا یوں نہیں بنا سکے تو اب ہم پہنچ گئے گھر تو اب ہم چلتے ہیں زمین میں ہمیں ان کی کیا سورہ دہر ہے اس کو جا کر چل کر تیار کرنا ہے ابھی چلتے ہیں پھر تو میں اپنے چھت کے اوپر موجود یہ دیکھیں کتنی تیج یہاں پر ہوا چل رہی ہے ماشاءاللہ تو یہ اپنے گندم کے لئے بہت ہی نقصان دے ثابت ہو سکتی ہے تو اپنے گندم کو پانی نہ لگائیں ایک دو تین دن پانی لگنے پر زیادہ نقصان ہوگا گر جائے گندم کچھ گندم ہوگی تو اس کو پھر زیادہ نقصان ہوگا تو جی ابھی ہم جا رہے ہیں خانپور زلکرنہ کو ٹھیکہ لگونا ہے اس نے جو ڈرپ ہے اپنی تین ڈرپے لگوئے ہیں تینوں کو اس نے اپنے اکار دیا ہے توڑ دیا ہے وہ بھی ہم چلتے ہیں ہم اس کو چل کر میں اس کا انجکشن لگا دیا ہے پھر آپ کو ملتے ہیں ہم جی شاہر سے آ چکے ہیں واپس زلکرنہ کو بنولا لگوایا گر اس کو بنولا لگاوے شاہر میں بہت راشتہ رات کا ٹھیک ہے تو اس کو بنولا لگاوے اس نے تین بنولے پہلے اکھار دیا اپنے ہاتھ سے دے ڈیرب دیا ہے بہت دے دے آہ